کمر سیدھی نہیں کی نماز کے واجبات ترک کیے ان نمازوں کا دوبارہ پڑھنا آپ کے لئے واجب ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مسئلے سے غافل ہیں نماز اتنی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ رکو سے اٹھنے کے فوراں بعد ابھی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی تو سجدے میں چلے جاتے ہیں دو سجدے اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رکو اور سجود کے درمیان اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے اور اللہ پاک ایسے بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا تو صحیح طریقے کے مطابق رکو کے بعد کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بلکل سیدھا کھڑے ہوں پھر سجدے میں جائیں جہنم میں لے جانے والے عامال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تری پن پر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ پاک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا اس لیے کہ وہ سجدے پورے طریقے سے ادا کرتا ہے تو وہ رکو پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا مطلب یہ کہ وہ ساری زندگی نماز تو پڑھتا رہتا ہے لیکن اس نے سیکھ کر نماز نہیں پڑھی بس لوگوں کو دیکھا دیکھی نماز پڑھتا رہا تو برائے مہربانی نماز ضرور پڑھیں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ نماز سیکھ کر پڑھیں اس پیغام کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ پیغام بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے اور بہت سے لوگوں کی نماز درست ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ